موسیقی میرے نام اسمال لطیف ہے اور میں بیسیکلی ایک مارکوم ٹیکنولوجیسٹ ہوں مارکوم بیسیکلی دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں مارکٹنگ اور کمیونکیشن کو ملا کر آپ مارکوم بولتے ہیں مارکٹنگ کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹنگ وہ ساری پریکٹسز جو آپ مارکٹنگ فیل میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور کمیونکیشن وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے وہ چاہے ایک پرسن ہے وہ چاہے ایک گروپ ہے یا وہ ماس میڈیا ہے اس کو انڈرشنٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو میرا ایکسپیرینس ان دونوں میں ہے اور میں ان دونوں کا ملا کر دیشنل ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں جہاں پر تکنالوجی کی بات آتی ہے تو تکنالوجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو نا صرف تکنالوجی کی سمجھ ہے بلکہ وہ تکنالوجی کو ایمپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے تو میں مارکٹنگ اور کمیونکیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو تکنالوجی ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرنے کی حد تک انفرمیشن رکھتا ہوں تو اسی لیے جو میری پوری دس سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مارکم ٹکنالوجیز ابھی تک میرا پروپر ورڈ بانتا ہے لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں ہوں میری سکلز کیا کیا ہیں تو میں آلموسٹ یہ کچھ سکلز ہیں جو مجھے آتے ہیں جس میں میں ایکسپرٹیز یا مہارت رکھتا ہوں اور یہی وہ سکلز ہیں جو میں بیچتا بھی ہوں ایزا فریلانسر ایزا ایجنسی یا ایزا کنسلٹینٹ تو وہ سکلز جو ہیں وہ دیشنل مارکٹنگ انبارڈ مارکٹنگ، مارکٹنگ آٹومیشن، مارکٹنگ سٹریٹیجی، ایڈوٹائزنگ اور سرچ انجن اپنیزیشن بھی ہیں سو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے صرف سرچ انجن اپنیزیشن نہیں آتی بلکہ میں سرچ انجن اپنیزیشن کو ایک بڑی پکچر میں دیکھتا ہوں جس میں ہم انبارڈ مارکٹنگ اور دیشنل مارکٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں میری اپورک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اپورک میں تقریباً میں نو سال سے ہوں اور دوہزار دس سے ہم ایزان اجنسی اپورک کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نہ صرف میں بلکہ میری اجنسی بھی ٹاپ ریٹیڈ ہے اپورک کے اوپر اور ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیف فیڈبیک ہے میرا اور میری اجنسی کا جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے میں پچھلے نو سالوں میں اپورک کے اوپر صرف اپورک کے اوپر تقریباً نو ہزار سے زیادہ گھنٹوں کا کام کر چکا ہوں اور یہ وہ کام ہے جو صرف گھنٹوں کے تحت ہوتا ہے اپورک پہ آپ کو بغیر گھنٹوں کے جس کو فکس پرائز پروجیکٹس بولتے ہیں وہ پروجیکٹس بھی ملتے ہیں ان میں گھنٹے نہیں ہوتے ان میں بیسیکلی کام دیلیور کرنا ہوتا ہے تو کل ملا کر تقریباً صرف اپورک کے اوپر میں سیونٹی تھری سے زیادہ پروجیکٹس دیلیور کر چکا ہوں اور ابھی بھی چار پانچ پروجیکٹس ہمارے پائپلین میں ہیں آپ جیسے کہ میرے فیڈبیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میں سالوں سال کام کرتے رہے ہیں وہ مجھے کس طرح کا ریویو چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ ابھی تک میرے کلائنٹس ہیں کیونکہ میرے کلائنٹس ہمیشہ لانگ ٹم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروسز میں پروائیٹ کرتا ہوں وہ کالٹی اور وہ ریلیابیلٹی کے اوپر فوکس ہوتے ہیں سو کچھ سالوں تک کام کرنے والا وہ بندہ بھی مجھے فائی سٹار ریٹنگ دے رہا ہے اور جو لیٹس پروڈیکٹس ہیں ان پہ بھی ہمیں فائی سٹار مل رہا ہے اور آپ صرف سٹارز کو مت دیکھیں آپ بیسیکلی ان کا ریویو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کس طرح سے اپنا فیڈبیک شیئر کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ ایکسپیریلز کیا رہا تھا اور بالکل بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈالرز جو میں کما چکا ہوں یا کتنے گھنٹے میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیپچر کریں اینی پلیٹ فرمز کے تحت جس کے تحت ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا ہے فیلانسنگ کا سو اگر آپ اس کورس کے ساتھ فیلانسنگ ہے کورس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کافی حدثہ کی ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائیں گی کہ کیسے ایسی او سیکھنے کے بعد آپ کو آن لائن اس کو بیچنا بھی ہے اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گوگل سے گرین بیلٹ سرٹیفائیڈ ہوں پرڈکٹ ٹریک میں اور پرفارمنس ٹریک میں اور میں بلیو بیلٹ سرٹیفائیڈ ہوں ان کے اڈوانس پرفارمنس ٹریک میں سو یہ وہ ٹریننگ انشور کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دن بد دن ہم اس میں انہائنسمنٹ لے کر رہے ہیں گوگل ایک جیسا نہیں ہے آج بیس سال ہو گئے ہیں گوگل کو لانچ ہوئے ہوئے ہیں بیس سال پہلے گوگل ڈیفرنٹ تھا آج کا گوگل ڈیفرنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس سال پہلے لوگوں کے پاس ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا ہر جی ایمی میں سمارٹ فون نہیں تھا آج سب کے پاس ایک سے زیادہ سمارٹ فون پائد آتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے جیسے جیسے ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کی لرننگ بھی چینج ہوتی ہے اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے خود کو گروہ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو میری اور میری جنسی کی سکسس بنی کہ ہم نہ صرف اس کو سیکھتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور نئی چیزوں کو مزید لرن کرتے چلے جاتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے کتنی ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہے جیسے کہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گوگل ٹیفٹا ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور یہ مختلف کپیسٹی میں ہم نے کام کیا ہے اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سیکھنے کا کہ ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور زیادی سی بات ہے ان کو سکھانے کو بھی محقہ ملتا ہے ٹیفٹا کا میں آپ کو آلیٹی بتا چکا ہوں کہ ٹیفٹا میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا جو کہ کافی سکسسفل رہا اور وہ بات میں وہی پروجیکٹ ای روزگار کے نام سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لانچ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو ای لانس اور اوڈس جو اب بیسیکلی اپور کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی پلیٹسوم پر بھی میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں میں پیونیری کے پلیٹسوم پر بھی ٹریننگ دیتا رہا ہوں اور میں گوگل کے جی بی جی 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 یعنی کہ گوگل بزنس گروپ اور گوگل ڈیوپر گروپ کے پلیٹسوم پر بھی ٹریننگ دے چکا ہوں اور میں تقریباً 6-7 سالوں سے ریگولر گوگل کی انٹرنیشنل کانفرنسز پر بھی از ای سپیکر رہ چکا ہوں آخر میں میں student for liberty کا executive board member بھی ہوں جس کا ultimate مقصد یہ ہے کہ student کو entrepreneurship اور leadership skills سکھائے جائیں سو میرا ultimate goal یہ ہے کہ ہم youth کو سکھائیں کہ کیسے اس digital world میں اپنے آپ کو grow کر سکتے ہیں کیسے آپ self-sufficient ہو سکتے ہیں کیسے آپ pocket money یا اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں موسیقی